بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا کلاس سب سے پہلے آپ نکالیں صفحہ نمبر ایک سو سترہ ٹھیک ہے صفحہ نمبر ایک سو سترہ نکال لیا شاباش اس پر آج کی ڈیٹ رائٹ کر لیں انیت جولائے دو ہزار بیس شاباش ڈیٹ رائٹ کریں رائٹ کر لیا آج ہم نظم بڑھیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ مزے کی نظم ہے سمجھار یہ کلاس اور نظم ایسی ہے کہ عام روٹین میں جو ڈیلی ہم جو کرتے ہیں اس کے بارے میں ہے آپ جب کھیلتے ہو باہر جاتے ہو ٹھیک ہے ہم جب پڑھیں گے آپ کو پھر پتا چل جائے گے کہ نظم میں کیا ہے ٹھیک ہے کلاس نظم کا نام کیا ہے امی ابو کو بتائیں ٹھیک ہے امی ابو کو بتائیں یہ نظم ہے آپ کی سمجھار یہ کلاس بہت زیادہ مزے کی نظم ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تکلاس آپ ذرا مجھے بتائیں آپ جب باہر جاتے ہو ٹھیک ہے اپنے امی ابو سے پوچھتے ہیں آپ کہ ہم باہر جا رہے ہیں اپنی ماما سے پوچھتے ہیں یا اپنی بابا سے کہ ہم باہر جا رہے ہیں پوچھتے ہیں شاباش اچھا اچھی بات ہوتی ہے آپ جب باہر جاتے ہو نا ٹھیک ہے تو اپنی ماما سے پوچھا کریں یا اگر آپ مدرسہ جاتے ہو ٹھیک ہے یا آپ سکول آتے ہو تو اسی طرح مت آیا کریں اپنی ممہ سے پرمیشن لیا کریں ان سے اجازت لیا کریں کہ ہم جا رہے ہیں مدرسہ جا رہے ہیں یا ہم سکول جا رہے ہیں یا ہم چیزوں کے لیے جا رہے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی جو آپ کی ممہ ہیں ان سے پوچھا کریں سمجھا رہی ہے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی ممہ سے نہیں پوچھتے راستہ بول جاتے ہیں یا کوئی ایسا انجان شخص ہوتا ہے جو آپ سے کہتے ہیں آپ کو بابا بلا رہے ہیں آپ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں پھر آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ ہے جو انجان شخص ہے آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ گھوم ہو جاتے ہیں اس طرح سے تو پھر گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ کہاں پر گیا ہے تو جب آپ پوچھ کر جاتے ہو تو آپ کی ممہ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کہاں گئے ہو ٹھیک ہے کلاس تو جب بھی آپ لوگ باہر جاتے ہو تھوڑی زیر کیلئے بھی آپ باہر جاتے ہو تو اپنی ممہ سے پوچھا کریں ٹھیک ہے کلاس تو یہ جو نظم ہے اس کا نام ہے امی ابو کو بتائیں ٹھیک ہے اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے ٹھیک ہے گھر سے کھیلنے باہر جاؤ کھیلوں کھوتوں موچ اڑاؤ انجان سے کچھ نہ لے کر آؤ پہلے امی ابو کو بتاؤ ٹھیک ہے ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ سمجھا رہی ہے کلاس کیا کہہ رہے ہیں کہ گھر سے کھیلنے باہر جاؤ جب آپ گھر سے کھیلنے باہر جاؤ ٹھیک ہے کھیلوں کھوتوں موچ اڑاؤ آپ جب گھر سے کھیلنے باہر جاتے ہو ٹھیک ہے آپ کھیلتے ہو ٹھیک ہے بہت زیادہ آپ آپ کو مزہ آتے ہیں جب باہر جاتے ہو آپ کھیلتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ انجان سے کچھ نہ لے کر آؤ آپ کو باہر جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آجو بچے یہ ٹوفی لے لو یا چوکلیٹ لے لو یا یہ چپس وغیرہ لے لو جو بھی آپ کو کھانے کی چیز دیتا ہے یہ ویسی کچھ چیز دیتا ہے تو آپ نے نہیں لینی ان سے کیا پتا کہ جو آپ کو وہ کینڈی دے رہا ہے چوکلیٹ دے رہا ہے اس میں کیا چیزیں وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے تو آپ نے کسی سے بھی کوئی چیز نہیں لینی سمجھا رہی ہے نا کلاس آپ کو اچھا اور جو آپ کو اس طرح کی باتیں کرتا ہے آپ کو پریشان کرتا ہے یا آپ کو بار بار کوئی چیز دیتے ہیں آپ ان سے نہیں لیتے ہیں یا آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے چھیک ہے کلاس تو آپ نے کیا کرنا ہے ہر بات جو بھی آپ کو باہر کوئی انجان شخص آپ کو کوئی بات آپ کو بتاتا ہے یا کوئی بھی آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہر بات اپنی امی ابو کو بتانا ہے چھیک ہے نا کوئی بات بھی آپ نے اپنے امی ابو سے نہیں چھپانا سمجھا رہیے کلاس ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ اپنے پیرنٹ سے آپ نے کوئی بات بھی نہیں چھپانی ٹھیک ہے کلاس جو بات بھی ہوتی آپ نے اپنے امی ابو کو ضرور بتانی ہے سمجھا رہیے باہر آپ کو کوئی کانے کی چیز دیتا ہے یا جو بھی تو آپ نے اپنے امی ابو کو ضرور بتانا ہے سمجھا رہیے سمجھا رہیے نا کلاس آپ کو شاباش بار بار اس کو پڑھتے جائیں شاباش تاکہ آپ کو یہ زبانیز آپ کو یہ آ جائے آپ کو یاد ہو جائیں گر سے کھیلیں باہر جاؤ کھیلوں کودوں موچ اڑاؤ انجان سے کچھ نہ لے کر آؤ پہلے امی ابو کو بتاؤ ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ مطلب اپنے امی ابو سے کبھی بھی تم کچھ نہ چھپاؤ گر سے کھیلیں باہر جاؤ کھیلوں کودوں موچ اڑاؤ انجان سے کچھ نہ لے کر آؤ پہلے امی ابو کو بتاؤ ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ اس کو ٹین ٹائم پڑھیں شاباش بار بار اس کو پڑھتے جائیں تاکہ آپ کو اچھ طریقے سے یاد ہو جائیں تاکہ آپ پھر زبانی بھی پڑھ سکیں